بسکر ملکم کیسے ہیں؟ میں آج آپ کو اپنی ایک ہفتے کی روڈین آپ سب سے شیئر کرنے والے ہیں کہ ایک ہفت میں ہم لوگ نے کتنی منیج کی ہیں چیزیں منیج کی ہیں ہم لوگ ناران کالان کے پھرتے پھراتے واپس آئے مچھوں پر سنوروں کے ایکٹیوٹیز سومنگ، ابراہیم کی بردتے بہت چیزیں تھیں جو ایک ہفتہ میں ہم لوگ نے منیج کی ساری یہ ہم ناران کالان جا رہے ہیں رستہ میں بہت خوبصورت موسم ہے بہت خوبصورت اور یہ سب چیزیں دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک نے واقعی پاکستان میں کتنی خوبصورتی بنائی ہے ہر چیز میں تو آپ کہہ سکتا ہے کہ جنت کا واقعی ایک ٹکرا نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کو آپ کہتا ہے سبحان اللہ رستے میں بہت سارے پانی کے چشمیں تھے بہت ساری چیزیں تھیں میں بہت کچھ دیکھا بہت انجوئے کیا بچوں نے بہت انجوئے کیا ایکچلی بہت دیکھا بریج بڑا مزہ آ رہے ہیں بڑی چھوڑی واشا یہ لے خودر پہ شروع ہوتی ہے یہ وہ ماؤنٹین ہے اس کے دو کلومیٹر پیچھے اس کے لگم آ رہی ہے یہ اس کا پیج ہے اس کے بعد بچوں نے کہا ہم نے زیپ لائن کلی ہیں دیکھیں مصطفیہ کی آفرین ہے کہ وہ کیسے چلے گیا دل میرا باندھ ہو رہا تھا بس اس کے بعد دو دن کا ہمارا یہاں کا ٹرپ تھا واپسے پہ سرینہ میں ہم لوگ کا سٹے تھا بچوں نے کہا جی سومنگ کرنی ہے بس ان لوگ کو سومنگ کروائی اور خود میں نے بیٹھ کے دیکھا کیونکہ مجھے واتر فو بھی ہے مجھے تو بہت ٹر لگتا ہے پانی سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے مرنا ہی پانی کے اندر ہے تو بچوں نے بہت انجوائی کیا بس جی یہاں سے ہم لوگ نکلے لاہور واپس آئے تو نیکسٹ ابراہیم کی بردے تھی یہ ابراہیم کی بردے کا ارینجمنٹ ہے تو یہ ایک دن کے نوٹس کے اوپر سارا ارینجمنٹ کیا تھا فرینڈس کو انمیٹیشن تو اس کے فرینڈس کو بھیج دیا ہوا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی بردے آ رہی ہے تو بس جی یہ چھوٹا سا بلوگ تھا جو میں نے کہا ایک ہفتے کی روٹین آپ سب کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ دیکھیں کہ جو ایک ماں ہوتی اس کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے بردے سے نیکس دے انہوں نے کہا جی ہم نے زیکی فارم جانا ہے وہ سب فرینڈس کا پلان بنا سب فرینڈس کی فیملیز گئیں تو اس بورٹ میں بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ماما آ چاہے ہیں بیٹ جے میں نے کہا نئی جی میں تو پانی میں ہی تو واپسی پہ یہ لوگ کافی آگے کی ہیں جب بورٹ کے تھو تو یہ آگے جا کے سٹک ہوگئے پھر ان کو تھا کہ ہم نے واپس کیسے آنا ہے لیکن خیر بوئیز تھے انہوں نے ہمت کی اور واپس آگئے تو نیکس ڈے جی پلان تھا اے ہام کے سکول میں اس کی پریزنٹیشن تھی پینگوین کی بس جی کوسٹم آلیڈی لائن کیا ہوا تھا کیونکہ پریپریشن اس کی چل رہی تھی کافی دن سے تو بس اس کو لائنز وگر اس کی یاد تھی نیکس ڈے بس جی صبح اٹھے اس کی سکول گئے اس کی پریزنٹیشن دیکھی تو میرا اس کے ساتھ ان کے ساتھ پرامیس تھا کہ آپ کی پریزنٹیشن والدین آپ کو جی گولف کرے لے کے جائیں گے پھر نیکس ڈے پھر اسی دن شام کو ان کو رایا گولف میں لے گے بچ یہ پورے ایک ہفتے کی روٹین ہے جو آپ شیئر کیا ہے جی آپ سب پیان لکھیں اللہ حافظ